اس وقت میں کھڑی ہوئی ہوں اس کا نام ہے ملیر ندیر ڈیم ملیر ڈیم سے جو ہے ملیر ندیر کا بقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے جو ہے پانی جا کر جو ہے ملیر ندیر میں جا کر گرنا شروع ہو جاتا ہے اور ڈیم جو ہے ملیر ندیر میں جا کر زم ہو جاتا ہے اس وقت مناظر میرے اقب میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے صورتحال کس طریقے سے کہ پانی کا بھاو بہت زیادہ تیز ہے اور ڈیم جو ہے وہ اوور فلو ہونا شروع ہو چکا ہے گزشتہ روز سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر کی صورتحال کافی حد تک خراب ہے اندرون سندھ میں بارشوں کے سبب جو ہے اس ڈیم میں اس ندی میں جو ہے پانی کے ریلے آتے ہیں سلاوی ریلے جس کے سبب جو ہے یہ پانی پھر ملیر ندیر میں جاتا ہے اور ملیر ندیر سے بزریا کورنگی کاؤزوے اور کورنگی کراسنگ سے ہوتا ہوا یہ پانی سمندر میں جا کر گرنا شروع ہو جاتا ہے تباہی اس وقت شہر قائد میں ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 21 ڈون سے شہر قائد میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ تحال جاری ہے یہ اسپیل چونکہ آج رات تک تو یہ جاری رہ سکتا ہے لیکن اس کے بعد 24 اگس سے ایک اور اسپیل جو ہے وہ گرت چمک کے ساتھ کراچی سمیش سندھ بھر میں بارشیں بڑھ سائے گا کراچی جو کہ ایک میٹروپولٹن سٹی ہے جس کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یہاں کی ہر سڑک اور ہر مین شارہ جو ہے گڑھوں سے جو ہے بڑھ چکی ہے جا بجا بڑے گڑھیں پڑھ چکے ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اندرون سندھ جو کہ ڈیولپ بھی سٹیز نہیں ہیں جو دہات ہیں جو گاؤں ہیں وہاں پہ صورتحال کیا ہوگی اگر ہم صرف کراچی کے ہی دہی علاقوں کی بات کریں تو جو ملیل کے جو اطراف میں جتنے بھی گوٹ آباد ہیں خمیسوں گوٹ جوکھیوں گوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گوٹ ہیں وہاں پہ گزشتہ راز ہم نے دیکھا کہ سلابی ریلے کے سبب جو ہے وہ تمام کی تمام گوٹ جو ہیں وہ زیر آب آئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلچن حدید کی بات کریں بہریہ ٹاؤن کی بات کریں سوپر ہائیوے سے منسلک سوسائٹیز کی بات کریں تو وہاں پر بھی صورتحال جو ہے کل کافی زیادہ خوف زیادہ ہو چکی تھی خوفناک ہو چکی تھی شہریوں کے گھروں میں جو ہے پانی داخل ہوا ہے متعید بوٹر سائیکل متعید کارز جو ہیں خراب ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک واقعات بھی جو ہیں گزشتہ روز پیش آئے ہیں کٹور کے قریب ایک گاڑی جو کہ ہیدرا کراچی سے ہیدرباد کی جانے جو ہے جانے لگے تھے وہ لوگ بھی جو ہے فیملی کے سمیت جو ہے وہ گاڑی اس ندی میں گری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی جو ہے وہ ضرور مل گئی لیکن وہ جو افراد اس میں سوار تھے میاں بیوی اور ان کے تین بچے ان کا تحال کوئی پتہ نہیں ہے گزشتہ روز ملی ندی میں اسی مقام پر جو ہے ایک عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ ڈوبی تھی لیکن ریسکیو ذرا ایک کی جانب سے جو بتایا گیا ہے کہ انہیں فوری طور پر ریسکیو کر کے بچا لیا گیا اگر ہم حکومت سندھ کی بات کریں تو حکومت سندھ دعوے ضرور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن شہر کی صورتحال ان کے دعوے کے بلکل برعکس ہے شہر میں جا بجا گڑھیں پڑ چکے ہیں پانی اور سیوریچ کا نظام اتنا خراب ہے کہ وبائی امراض پوٹنا شروع ہو گئے ہیں اور ماہرین صحت کی جانب سے مختلف قسم کی وبائیں ڈینگی اور ملیریا اور اس کے ساتھ ٹائفوائٹ کی جو ہے اس کے الارٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ جتنے بھی نیورو فیزیشنز ہیں یا ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ان کی جانب سے بغائدہ پریس کانفرنس کر کے وہ شہریوں کو اور حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ شہر کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ اس وقت موٹر سائیگل سوار گاڑیوں کے جتنے بھی سوار ہیں رکشہ سوار ان افراد کے لیے جو ہے بہت قدرناک ہے اور وہ شیعٹی کا سمیت ریڑ کے ہڈی کے امراض میں جو ہے مختلا ہو رہے ہیں ایک بر پھر ڈیم کا رخ کرتے ہیں ڈیم کی صورتحال کو جس طریقے سے ہے کہ یہاں پر جو ہے پانی کا بہاو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ بہاو اسی طریقے سے مزید دو سے چار دن جو ہے جائی رہے گا کیونکہ آج سے بیس تاریخ تک اندرونے سندھ میں جو ہے گرک چمک کے ساتھ تیز بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے اور ایک بر پھر سے جو ہے سیون سے جو یہ ندی مول کے مقام سے شروع ہوتی ہوئی کورنگی میں آگے اختدام پذیر ہوتی اور اس کے بعد سمندر میں جا کر جو عزام ہو جاتی ہے تو سارا پانی اندرونے سندھ سے یہی سے گزرتا ہوا سمندر میں جاتا ہے اور ایک بر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاطر خواہ اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے جو عبادیاں ہیں جو دہی علاقے ہیں وہ زیرے آب آنا شروع ہو گئے ہیں ان کی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے لیکن حکومت وقت کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے اور وہ لوگ جن کے بعد سندھ کا کراچی کا منڈیٹ ہے ان کی جانب سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے صرف اور صرف جو نجی تنظیمیں ہیں جو انجیوز ہیں ان کی جانب سے ریلیف کا ورک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے حکومت صرف دعوے ہی دعوے کر رہی ہے لیکن ان کو صرف دعوے کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے جو چند ماہ ہیں جو آئندہ آنے والا ماہ ہے پندرہ ستمبر تک مونسون اپنی پوری اروج کے ساتھ جو ہے اسی طرح بارشیں کراچی سمیز سندھ بھر اور بلوچستان میں بڑھ سائے گا اور اس کے بعد جو ہے کراچی کی حالت مزید بچ سے بتر ہو جائے گی